اسلام علیکم بلہ دوستو میں ہوں ڈاکٹر آفید مستنصر خواتین کا ایک مسئلہ ہے مٹاپہ اکثر خواتین کیا کرتی ہیں کہ اپنے مٹاپے کا اپنے وزن کا جو ہے علاج کرواتی ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کا جو ویٹ ہے وہ کم ہو جائے ان کا جو مٹاپہ ہے جو اضافی چربی ہے وہ ختم ہو جائے لیکن میری بہنیں یہ کام گلت کرتی ہیں آپ کا جو راستہ ہے یہ بلکل غلط ہے آپ جو ہے اس طرح کی مسائل کو کور نہیں کر سکتی نہ ہی کروا سکتی ہیں جب تک آپ جو ہے ہمارے طریقے کے مطابق نہیں چلیں گے اصل جو راستہ ہے اس کو کم کرنے کا مٹاپہ ختم کرنے کا وہ آپ نے دیکھا ہی نہیں حقیقت میں ایسی ہوتا ہے کہ خواتین کے اندر ایک مسئلہ ہوتا ہے پی سی او ایس پولی سیسٹک آوری سنڈروم یہ کیا ہوتا ہے یہ جو فی میل کی آوری ہوتی ہیں جو انڈہ دانی ہوتی ہیں ان کے اندر سیسٹ کا بن جانا پانی کی جو تھیلیاں ہوتی ہیں وہ بن جانا یا پھر جو گندم وال کی تھیلیاں ہوتی ہیں وہ بن جانا یا بعض دفعہ جو یوٹرس ہے اس کے اندر کوئی رسولی کا بن جانا یا تھیلیاں جو ہوتی ہیں وہ بن جاتی ہیں اب یہ جو مسئلہ ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا اوبیسٹی مٹاپا اور اسی کی وجہ سے جو دوسرا اہم مسئلہ پیش آتا ہے وہ ہے کہ چہرے پر بال نکلاتے ہیں فی میل کو کانسٹی پیشن کا مسئلہ بن جاتا ہے اور اسی وجہ سے بعض دفعہ فی میل بانچپن کا بھی شکار ہو جاتی ہیں بے اولادی کا بھی وہ شکار ہو جاتی ہیں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اپنے مٹاپے کا علاج کروائیں گی یا اپنے چہرے کے جو بار ہیں ان کا علاج کروائیں گی یا پھر جس وجہ سے یہ آپ کا جو مٹاپہ آیا ہے جو بال نکل آئے ہیں جو آپ کی کانسٹی پیشن کی مین وجہ ہے آپ اس کا علاج کروائیں گی دوستو یاد رکھیں جب تک آپ کسی بھی مرض کی جو مین وجہ ہوتی ہے جو مین کاز ہوتی ہے اگر آپ اس کا علاج نہیں کروائیں گے اس کو ختم نہیں کروائیں گے تب تک آپ کا وہ جو مرض ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا آپ ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ جو ہے میڈسن کھائیں ہزار نسکے اسمال کریں آپ کا وہ جو مرض ہے وہ ختم نہیں ہوگا اب آتے ہیں مین مسئلے کے اوپر اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے کوئی بھی ہماری بہن جس کو یہ مسئلہ ہو اوبیسٹی کا موٹا پے کا اس کا جو ویٹ ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اسے کانڈسٹی پیشن کا مسئلہ بن چکے ہے اس کے جو ہار مون ہیں وہ بھی خراب ہو چکے ہیں اس کے فیس پر جو ہے بال نکل آئے ہیں تو آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے ہم سے رابطہ کر کے کمپلیٹ ہسٹری ہمیں اپنی بتانی ہے کیونکہ ویڈاوڑ کیس ٹیکنگ آپ کے لیے کوئی میڈسن کی ہم سیلیکشن نہیں کر سکتے ہسٹری بتائیں گے تو آفٹر کیس ٹیکنگ جو ہے ہم آپ کو آپ کی سمٹم کے مطابق جو ہے علاج بتائیں گے کہ آپ کا جو علاج ہے وہ کیسے ممکن ہے ہومی پیتھی میں اگر آپ علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہومی پیتھی میں آپ کی جو مین وجہ ہے وہ ہم نے نوٹ کرنی ہے اور ایک بات اہم وہ ذرا لازمی یاد رکھیں کہ ہومی پیتھی میں اس طرح کے مسائل کے لیے کوئی ایک میڈسن نہیں ہمارے پاس اگر کوئی دس پیشن آتے ہیں تو دس کے دس پیشن کے لیے اگر چاہ مرض ایک ہو لیکن جو میڈسن بنے گی وہ الگ الگ بنے گی تو برائی میرے پانی آپ اسے مٹاپے کا علاج کروانا بند کر دیں مٹاپے کی جو مین وجہ ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کریں اور اپنا جو مرض ہے وہ ختم کرنے کی اور کروانے کی کوشش کریں آخر میں دوستوں اگر آپ کا یعنی عورتوں کا یا مردوں کا کوئی بھی پشیدہ مسئلہ ہے کوئی بھی پشیدہ مسئلہ ہو تو آپ کیا کریں گے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہمارے اس نمبر پر وٹس ایپ پہ میسج یا کال کریں گے اس کے بعد جو ہے اپنی کمپلیٹ جو ہسٹری ہے ویڈ رپورٹ وہ ہمیں سینڈ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کے لیے جو مفید نسکہ ہوگا آپ کے گھر میں بیج دیں گے تاکہ آپ کا جو مین مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے مزید دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں ہمارا اپنا یوٹیوب کا چینل ہے جس کا نام ہے ڈکٹر حافظ مستنصر اسے لازمی دوستو سبسکرائب کریں ہمارا اپنا پیج ہے فیس بک پر اسے بھی آپ جو ہے فالو کریں ایک ٹاک پر ہمارا اپنا کاؤنٹ ہے اسے بھی آپ جو ہے فالو کر سکتے ہیں آپ دوستوں کی محبت کا بہت شکریہ اسلام علیکم